اسلام علیکم دوستو اچھا دوستو ہم اکثر جا کے ایسی سروس کرتے ہیں تو ایسی سروس ہم کر لیتے ہیں کہ ادھر سے بھی کرنسر کے دونوں طرف سے ہم نے بڑے اچھے طریقے سے پریشر مشین سے ہم واش کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے یہ کرنسر جو ہے اس طرح کھول کے کبھی چیک کیا ہے کیونکہ کرنسر کے دونوں طرف سے واش کرنے سے تو جو گند ہوتا ہے جو اس کے اندر ڈسٹ ہوتی ہے یا فلف جو ہوتی ہے وہ درمیان کے عصے میں آکے وہ کھڑی ہو جاتی ہے نہ وہ ادھر نکلتی ہے اکثر یہ پرابلم رہتی ہے کہ ہم ایسی سروس کر کے آگئے ہیں اور ایسی سروس کرنے کے بعد پھر وہی مسئلہ آ رہا ہے وہی پرابلم آ رہی ہے ایک دن تو وہ صحیح چل گیا دو دن صحیح چل گیا اس کے بعد پھر وہ پرابلم آ جاتی ہے تو آپ اس کو جب بھی سروس کریں میں نے تقریباً کوئی آٹھ تس ایسی جو ہے نا وہ ایسی لوگوں کے لڑکوں نے ایسی سروس کیے تھے تو وہ پراپر کام نہیں کر رہے تھے میں نے جس کو بھی جا کے کھولا دیکھا ہے تو یہ سیم اسی طرح یہ پرابلم آ رہی ہے میرے پاس اس میں ویڈیو میں تین سے چار ایسی جیسے ہیں تو میں نے پھر بہتر سمجھا کہ آپ کو ویڈیو بنا کر سینڈ کر دوں تاکہ آپ سارے لوگ دیکھیں کہ یہ پرابلم کیسے ہے گیس بھی پریشر بھی پورا ہوتا ہے ہر چیز پورتیاں بیر بھی ہو لیتے ہیں لیکن یہ جو ہوتا ہے نا انوارٹر ایسی یہ جب اس کی پراپر کولنگ یہ نہیں ہو رہی ہوتی ہے اس کا جو لیکوڈ ہے وہ گرم جو جا رہا ہوتا ہے تو وہ جو نیچے سینسر لگا ہوتا ہے لیکوڈ لائن کے اوپر وہ پرابلم کار وہ اس کو پھر گیس کو ریلیز کر دیتا ہے جب گیس ریلیز ہوتی ہے تو کولنگ جو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے نہ وہ کولنگ لگتی مسوس ہوتی ہے نہ کچھ تو اس سے آپ جب بھی ایسی سروس کریں تو اس طرح ایسی سروس کیا کریں یہ دیکھیں اس کے اندر اتنی ڈسٹ ہے کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کپڑے کی فلف جو ہے یہ جو بھی ہے اکثر تین تین چار چار سال بات جا کے یہ پرابلم آتی ہے سال دو سال میں پرابلم نہیں آتی یہ دیکھیں یہ ایسی یہ تیسرا چوتھا ایسی میرے پاس آیا ہے اس کے اندر پورا ایک نا وہ لیئر بنی ہوئی ہے کمبل کی یہ دیکھیں اب اس کو سروس کر کے ہم نے جب لگایا تو اس کی ایک تو تھوہ بہت تیز ہو گئی اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کی جو ہے کولنگ بھی زبردست ہو گئی ہے تو آپ جب بھی سروس کریں تو اس طرح کے آپ کڑنسر کو کھول کے سروس کریں اب یہ تیسرا چوتھا ایسی ہے یہ دیکھ لیں یہ ہم نے پھر اس کو سروس کیا تو یہ اس کے اندر سے آپ دیکھیں کتنی فلف نکلی ہے تو یہ دیکھیں اس کے اس ایسی میں ای ایٹ بھی آ جاتا ہے بعض دفعہ یہ جو کڑنسر اگر صاف نہ ہو تو اس کی جو ٹمپریچر ہے وہ ہائی پریشر ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے ای ایٹ جو ہے وہ ایرر بھی آ جاتا ہے یہ ای ایٹ ایرر اسی وجہ سے آتا ہے کہ آپ کا یہ آوڈر جو ہوتا ہے وہ بظاہر دونوں طرف سے بلکہ صاف لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اندر سے گندہ ہوتا ہے